پاکستانی شہری شہید احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیرے پرنسس پر سماعت نواز شریف اور مریم نواز عدالت میں پیش نواز شریف نے گزشتہ روز عدالت میں بھیے گئے بیان میں جی آئی ٹی ارکان پر اعتراضات اچھائے تھے حکومت کی پانچ سالہ مدت ختم ہونے میں نو روز باقی رہ گئے نگرہ وزیر آزم کے تقرر کے لیے شاہد خاکان اور خورشی شاہ کی فیصلہ کن ملاقات آج ہوگی پیپلز پارٹی جلیل عباس جلانی اور زکاہ شرف پر مہربان تصدق حسین جلانی ناصر الملک اور ڈاکٹر عشرت حسین نونی آج ہونے والا اجلاس منصوب کمیٹی نے چیئرمن نیف کو طلب کر رکھا تھا کراچی اور سنس کے دیگر علاقوں میں آج بھی ایک قیامت تیز گرمی پڑے گی ہیٹ سٹوک سے بچنا ہے تو سہر اور افتار میں کم کھائیں پانی زیادہ پیئیں احتیاط علاق سے بہتر ہے طبی ماہرین کا مشورہ ایک طرف گرمی تو دوسری طرف بشلی کی نوٹ شیڈنگ شہری بلبل آؤٹ چھے کراچی سمیت اندرون سن میں نوٹ شیڈنگ پہ کاروبار زندگی ٹھپ امریکہ میں قتل کی گئی طالبہ سبیقہ کا سپرے آخرت میت آج راز کراچی پہنچنے کا امکان نوہیکین غم سے نڈھار اور میں ہوں سبا شیگ گولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے یہاں آپ کو بتائیں کہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری وقفے وقفے سے جاری ہے گزشتہ رات بھارتی جاریت سے ایک پاکستانی شہری شہید ہو گیا پنجاب رینجرز کی دشمن کو موت اور جوابی کاروائی بھی جاری ہے ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری وقفے وقفے سے جاری ہے اور گزشتہ رات بھارتی جاریت سے ایک پاکستانی شہری شہید ہو گیا اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے خواجہ ریحان سے جی خواجہ ریحان اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ورکنگ باؤنڈری پر جی بلکل باؤنڈری سکولٹی فورسز کی جو بجائے سے باجرہ گڑی ہر پار چاروہ امراض کے سیکٹر پر وقت پر فائرنگ اور گولہ باری کا صدرہ جاری ہے گروہ شہر رات سے جو فائرنگ کا صدرہ جاری ہے اس سے محمد افرم نامی شخص سرحادی گاؤں سرحال کا ریحشی ہے وہ جہید ہو گیا ہے اسی طرح تین دن سے جو مسلسل فائرنگ اور گولہ باری کا صدرہ جاری ہے اس سے اب تک پانچ سپرہ شہی اور تیرہ جو سنا وہ ضخیر ہوئے ہیں سیکھ ہے ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری وقفے وقفے سے جاری ہے گزشتہ رات بھارتی جاری سے ایک پاکستانی شہری شہید ہو گیا ہے پنجاب رنجز کی دشمن کو موت اور جوابی کاروائی بھی جاری ہے ساسا تھرپال اور چاروہ سیکٹر پر بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے سوال سے اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں خواجہ ریحان آپ کا شکریہ سوال سے اپ ڈیٹ کر رہا ہے سوال سے اپ ڈیٹ کر رہا ہے میں گرمی کی شدت آرار ہے درجہ حرارت چوال اس تک پہنچنے کا امکان ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر میٹ عبد الرشید صاحب عبد الرشید صاحب بہت شکریہ آپ نے آج ریوز کے لیے وقت نکالا آج بتائیے کراچی کا موسم کیسا رہے گا جی میں آج بھی گرمی دیکھ رہا ہوں کراچی کا موسم جو ہمارے موڈل پریڈکٹ کر رہے ہیں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے اور انٹرڈیشنل موڈل بھی ہیں کہ وہ تمپیٹر یہی 42 سے 44 کے درمیان دیکھ رہے ہیں کل بھی 42 43 کے درمیان دیکھ رہے ہیں جمرات تک یہ گرمی کی لہر برقرار رہے گی جمعہ سے انسی اللہ تعالی ہم تھوڑا سا رلیف محسوس کریں گے کراچی والے اچھا یہ بتائے گا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کہاں تک پہنچنے کا امکان ہے آج تو 44 میں نے آپ سے رس کیا نا لیکن شاہدہ آپ پوچھنا چاہیں کہ ریکارڈ کتنا ہے تو ویسے ریکارڈ کراچی کا بہت زیادہ ہے 47.8 مگری سنٹیگریٹ ریکارڈ ہوا تھا 1938 میں 9 مائی کو جی تو وہ کافی ہے بڑا ریکارڈ ہے لیکن فلال یہ 44 سے زیادہ نہیں جائے گا انشاءاللہ سیکھ ہے دی جی میٹ عبد الرشید اس وقت موسم کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی میں گرمی کی شدت آج بھی برقرار رہے گی درجہ حرارت 44 تک پہنچنے کا امکان ہے جبکہ دوسری جانے بھر عرب میں اٹھنے والے دفان سے ہوا کے دباؤں میں کمی باقی ہو گئی ہے تو اوورال اگر موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو مزید دو تین دن تک گرمی شدید پڑے گی کراچی میں مسلسل بڑھتی ہوئی گرمی اور بارش نہ ہونے کے بنیادی وجہ شہر میں درختوں کی کمی کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے شہر کو امارتوں سے زیادہ درختوں کی ضرورت ہے کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ کیوں وجہ کانکریٹ کی بستیاں اور بلند امارتیں یہ دیوہ کل امارتیں تو آگ برسا ہی رہی ہیں لیکن شہر میں گرمی میں اضافہ کا ایک سبب اور بھی ہے درختوں کی کلت کراچی میں درخت نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو ہیں بھی ان کا گرمی کی کمی میں کوئی کردار نہیں کراچی سے درختوں کے صفائے میں خود انتظامیہ ملوث ہے کراچی میں جو درخت کٹے ہیں جو آپ کی دور میں ہورڈنگ مافیا نے کٹے ہیں جو آپ کے دور میں ایڈورٹیزمنٹ مافیا نے کٹے ہیں جو پچھلے دس سال میں کٹ کٹ کے درخت تو انہوں نے آپ کی ہورڈنگز لگائی ہیں کراچی میں وہ درخت کب لگیں گے بارش نہ ہونے کی وجہ بھی انہی درختوں کی کمی ہے درختوں کی افضائش نہ صرف خوبصورتی کا بائز ہے بلکہ گرمی کی کمی اور بارش برسنے کا سبب بھی ہیں ربی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بھی لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں پر گرمی نے وار کرنا شروع کر دی ہیں لیکن عوام نے بھی مسائل کا وقتی حل نکال ہی لیا بجلی نہ پانی پنجاب کی بھی یہی کہانی گرمی کے ستائے نہروں کی طرف دور پڑے نہر جا پہنچے گرمی میں برا حال ہے رمضان کا مہینہ ہے بچوں کو لے کر ہم نہر پہ انجوائے کرنے کے لیے آگئے ہیں گرمی تھی برداشت نہیں ہو رہی تھی نہر پہ نہانے کے لیے آئے ہیں بچوں بڑوں سب نے ہی خوب موجبستی کی اور گرم موسم کی ٹینشن اور دفعہ 144 کو پانی میں ڈبو دیا فیصلہ باد میں بھی گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے شہریوں نے نہر کنارے لگے شاور سینٹر کا روح کیا گرمی اور لوٹ شیڈنگ کے ستم اپنی جگہ لیکن پنجاب کے شہریوں نے ان مسائل کا حل نکال لیا ہے دیگر شہروں کی طرح کندکوٹ میں بھی سورج کا پارہ ہائی ہے دوسری جانب بجلی کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ نے عوام کا جینہ اجیرن کر دیا ہے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود مائن و مائندے حضور بکش منگی سے جی حضور بکش منگی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کندکوٹ میں آج بلکل کراچی کی طرح کندکوٹ میں بھی درجہ حرارت اس وقت 44 تک پہنچ چکا ہے اور سورج آنکھیں دکھانے لگا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شہر مکمل سنٹا چھایا ہوا ہے شہر میں اور جو عوام ہے وہ ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے تولیے استعمال کر رہے ہیں وہ گلہ اونے کے ساتھ ساتھ جہاں تک بجلی کی بات کی جائے تو غیر لانیا لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی بارہ سے چودہ گھنٹے کی جا رہی ہے جس کے باعث شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے روزے دار گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں باہر نکلنے کے لیے جو ہیٹ سٹوک ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ لوگ نکلتے ہی نہیں اور دکھائی نہیں دے رہے ہیں جہاں تک کاروبار کی بات کی جائے تو کاروبار مقبل ٹھپ نظر آ رہا ہے لوگ دکانے بند کر کے جو ہے کہ گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے ہیں ہر گلی اور محلے میں ملکل سنڈہ چھایا ہوا ہے جی اور اب کچھ بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ماہ سیام کی برکتوں اور نیمتوں میں مستحق افراد کو بھی شامل میں مخیر حضرات کی جانب سے رمضان پیکج تقسیم کیا گیا رمضان المبارک میں مستحق افراد کو بابرکت مہنے کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے مخیر حضرات کے جانب سے پشاور کے علاقے سعید آباد دلز آق روٹ میں رمضان پیکج تقسیم کیا گیا جس میں آٹا چاول چینی گھی دالیں شربت اور دیگر اشیاء شامل تھیں رمضان کا مہینہ رضا الہی کے حصول کا بہترین موقع فرام کرتا ہے غریبوں کی مدد کر کے ان کے چہروں پر خوشیاں لا کر اس ماہ مبارک میں حقیقی خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں ایکٹیویٹیز کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ غربہ کو بھی اس رمضان کے اہم مہینے میں ساتھ شامل کیا جائے اور میری تمام مخیر حضرات سے ہی گزارش ہے کہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں حصول ہے رمضان مبارک میں مستحق افراد کو یاد رکھنا اور ان کے لیے بابرکت مہینے میں خوشیوں کا سامان کرنا بہترین اقدام ہے کیمرہ مین ملک عدل کے ساتھ عاصف شہزاد آج نیوز پشاور ماہ رمضان میں افطار اور خجور لازم و ملزوم ہیں مقامی منڈیوں میں خجور کی تین سو پچاس سے زائد اقسام دستیاب ہیں روزدار ہیں خجور سے روزہ افطار کرنا سنتے رسولہ جی وجہ ہے کہ ہر خاصوں ہم خجور کو افطار کا لازمی جوز تصور کرتا ہے خجور ناظر جنت کا تو وہ ہے بلکہ اس کا استعمال جسم کو دوبارہ ترو تازہ اور توانہ کرتا ہے جو بوک پیا سے ہمارا جسم میں ڈال ہوتا ہے خجور کھانے سے اسے ویٹمان پوری ہو جاتے ہیں اور جسم میں طاقت اور قوت آ جاتی ہے خجور جی اللہ کی نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ورمان ہے کہ خجور کے ساتھ روزہ کھولو تو بہت افضل ہے ملڈیوں میں ملکی و غیر ملکی خجور کی تین سو پچاس سے زائد اقسام دستیاب ہیں جن میں سعودی عرب ایران اور عراق سے درامت شدہ اور سکھر روڑی اور طربت میں پیچھتے ہیں